بھی بعض اکثریت کے مغالب پر سچی ہوتی ہیں مگر یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اکثریت سچی ہو اور اقلیت اس کو کھا جائے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اقلیت سچی ہو تو جب بھی اکثریت سے ٹکراتی ہے بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے اکثریت سچی ہو تو اقلیت اس کو کچھ نہیں کر سکتی یہاں یہ مضمون چلا ہے وہ کہتے تھے کہ تم اقلیت میں ہو تمہاری کوئی حصیت نہیں ہے مگر خدا اللہ کی تقدیر میں اگر یہ سچے تھے تو اس سچ کو اقلیت کیوں بنایا جبکہ اس کی تقدیر یہ ہے کہ آغاز میں چھوٹی جماعتیں بھی ہوا کرتی ہیں لیکن یہ قانون ضرور جاری ہوتا ہے کہ وہ کثیر جماعتوں پر غالب آ جائے کرتی ہیں یہ قانون نہیں ہوتا کہ سچائی اکثریت کی طرف ہو اور اقلیت سے مغلوب ہو جائے پس یہ تقدیر الہائی تھی جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے محمد حسن خان صاحب غلام حسن خان تھا نا غلام حسن خان صاحب حضر محمد حسن صاحب کے خزر اب یہ پوزیشن ہے امید ہے آپ کو جوہات سمجھ آ رہی ہوں کہ کیوں یہ ٹھوکریں لگیں ٹھیک ہے آخری سوا جی ہم از کرتا ہوں کسی بقائدہ موہدے کے تابے ان کو واپس نہیں لائے جا سکتا یہ جماعت کے مفات کے خلاف ہے اس سلسلے میں میں آپ کو مثال بتاتا ہوں جب میں فیجی گیا وہاں اس رمانے میں عبدالحفیص خان صاحب جو وہاں کے پیغامیوں میں سے بڑے معزز اور بڑے بارس اخت تھے انہوں نے مجھے اداوت دی کہ آپ ہمارے گھر آئیں اور گفتگو کریں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ فیصلہ ہو جائے میں نے ان سے کہا کہ ایک بات میں آپ پر کھول دیتا ہوں کہ ہمارے اجتماعی فیصلے کے نتیجے میں سب پیغامیوں کو جماعت میں قبول کرنے پر میں آمادہ نہیں ہوں یہ انفرادی معاملہ ہے جس کو خلافت پر تسلیح ہے وہ ہو جائے گا جس کو نہیں ہم سیاسی فیصلوں کے ذریعے کیوں کریں اس لیے یہ شرط ہے میری اس غلط سے میں نہیں آنوں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیں ہمیں سوال جواب کو تو موقع دیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور احمدی نہ آئے وہ سمجھتے تھے دوسرے مجھے لکھاتے پڑھاتے ہیں جس طرح امان صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوں جماعت در گئی کہ یہ تو طاقتور لوگ ہیں اور کہیں کوئی فتنہ نہ ہو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے بڑے صد گھبرائے کہ آپ کو نہیں جانا میں نے کہا میں ضرور جانا ہے اور آپ نے نہیں جانا فیصلہ تو میرے تلے گا لہنچہ کوئی اور احمدی میرے ساتھ نہیں گیا میں اکیلہ ان کے گھر گیا وہاں بہت صاحب ایسر بارسو خادمی تھے بڑے وسیع گھر کے مالک تھے اور دور نزدیک سے پیغامی بڑوں چھوٹوں کو انہیں بلائیا ہوا تھا اور کہا کہ اب دیکھ لو یہ خلیفہ جماعتیں یہ کہ تمہارے سامنے میں نے حاضر کر دیا اب جو سوال کرنے ہیں اس سے پوچھو کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں اور فیصلہ خود کرو چنانچہ وہاں کوئی رات دو ڈھائی بجے تک کافی رات بھیگ گئی اس وقت تک ملوی سے جاری رہی اور ہر شخص نے بڑے چھوٹے نے جو سوال کیا اس کا میں نے جواب دیا اور اس کے بعد عبدالحفیس خان صاحب نے وہیں کہا کہ میرے نزدیک تو اب کوئی بات باقی نہیں رہی اور فیصلہ تم لوگوں نے کرنا ہے عبدالحفیس خان صاحب نے بعد میں مجھے خط لکھا کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے میں تو اس جن سے قائل ہو چکا ہوں لیکن ابھی مجھے بیعت کی توفیق میں مل رہی کیونکہ ان کی رشتہ داریاں صرف وہیں نہیں ناندی کے علاقے میں نہیں تھی یہ ذکرت کافی وسیع تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ ناندی کا ذکر تھا کسی اور قصہ باہرہ ان کے رسوخ کافی پھیلے ہوئے تھے مجھے انہوں نے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بیعت کروں جب میں باقی سب کو بھی اپنے ساتھ قائل کر لوں ساتھ ملا لوں میں ان کو لکھا ہے تو آپ کو میں نے پہلے بتا دیا تھا کوئی شرط نہیں ہے جس طرح چاہیں آپ کریں لیکن عجیب خدا کی تقدیر ہے کہ وہ بیعت کی توشیخ سے پہلے فوت ہو گئے لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اور بہت سے اعملی ہوئے پھر تو اجتماعی طور پر شامل کرنا میں نزدیک مناسب نہیں ہے نیگوشیشن کی ذریعہ اگر شامل کریں گے تو کیا ہوگا ان کی بعض شرطیں باقی رہیں گی ان کی عدم تربیت جو ہے وہ غیر احمدی مسلمانوں کے نسبت زیادہ خطرناک ہے وہ قبول کرنے کے باوجود ایک خلافت کے خیالہ مقابل پر ایک آزادانہ سوچ کو اپنا بیٹھے ہیں اور اس ٹیڑی سوچ کے نتیجے میں ان سے جب احمدی ہوتے ہیں تو ہمارے لئے زیادہ مسائل کھڑے کرتے ہیں بنسبت ان غیر احمدی مسلمانوں کے جن کے سامنے ایک روپ اٹھ گئی تو پھر پوری طرح تسلیم و رضا ہے پورے اخلاف اور وفا کے ساتھ پھر وہ ساتھ نبھاتے ہیں لیکن پیغامیوں کے ساتھ ہمیں دیکھا ہے اکثر صورتوں میں ہر ایک کمیتوں نہیں اکثر مستقل سردردی کہیں کوئی نظام کے خلاف بات کہیں کوئی نظام کے خلاف یہ کو مانے وہ کو مانے یہ جو عادتیں بن جاتی ہیں ان کو توڑنا بہت مشکل کام ہو جاتا ہے تو اللہ کرے کہ بظاہر تو یہ لگتا ہے آپ کی طرح سے کہ آپ کسی ایسی عادت کے حامل نہیں ہیں مگر اگر ہوں تو پھر دعا کی ذریعے اصلاح ہوگی سوارات کی ذریعے نہیں ہوگی ٹھیک ہے آمین محمد یسین صاحب محمد لتیش صاحب یسین صاحب یسین یسین صاحب اچھا یہ ایمدی نہیں ہے نہیں صاحب اچھا اچھا مجھے آپ پرسٹ ٹائم آجے گوا جی پہلی دفعہ آجے گوا اچھا اچھا شکل یا کسی ایمدی سے ملتی ہے شکل ملتی ہے یا تاثر ایسا تھا میں آپ کو ایمدی سمجھ رہا تھا آپ سوال کریں جی ٹھیک ہے جی حضور اے والا میں نے آپ کی ویڈیو کیسٹ دیکھی تھی ایک میرے دوست ہیں وہ احمدی ہیں انہوں نے مجھے دکھائی تھی تو جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ساڑھے نو سو سال ہے مگر آپ نے فرمایا کہ انسانی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی میں نے یہ کہا ہے ہاں جی آپ نے یہ فرمایا تھا میں نے اور دلائل دیا ہاں جی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ان کی طبعی عمر ساڑھے نو سو سال نہیں ہے بلکہ ان کی شرائی عمر ساڑھے نو سو سال ہے فرمایا آپ نے مگر دلیل دی کوئی کوئی قرآن سے نہیں جی اچھا جی جبکہ قرآن پاک ایک مکمل کتاب ہے آپ ہی فرماتے ہیں کہ ہم اس کے ایک زیر زبر کو بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتے اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے آگے فرمایا ہے کہ اگر حضرت نو کی عمر ساڑھے نو سو سال تھی تو ان کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیوں نہ ہوئی جو کہ ان کے نو سو سال بعد وجود میں آئے اور اس کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی مورخ نے بھی یہ نہیں لکھا کہ حضرت نو اور حضرت ابراہیم آپس میں ملے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مورخ کی بات پر ایمان لائیں جبکہ ہمارا قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے قرآن پاک نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں بہت ہی دلچسپ ایک یہ کہ حضرت نو کی عمر ساڑھے پانچ سو سال ساڑھے نو سو سال جو بائبل میں بھی مذکور ہے بائبل میں جتنے دوسرے انبیاء کی لمبی عمریں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک کو بھی خدا تعالی نے نہیں چنا اس کا ذکر نہیں کیا صرف حضرت نو کا ذکر فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا حضرت ابراہیم کے متعلق کہ وہ ابراہیم نو کے شیعہ میں سے تھا یعنی ابراہیم علیہ السلام حضرت نو کے پیروکار تھے اور آپ کو ماننے والے تھے اب یہ جو نکتہ ہے بہت ہی اہم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا یہ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام زندہ تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نو کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یا کچھ اور مطلب ہے قرآن کریم اشارتاً بھی یہ ذکر نہیں کرتا مغرر موررخ کی بات نہیں ہے وہاں میں نے موررخ کا لفظ نہیں بولا میں کتب سماوی کا حوالہ دیا تھا بائبل کا